السلام علیکم کیسے آپ لوگ خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آئیے وائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھنے لگے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان ورس کے ساتھ ہم نے ہیلپنگ ورب یہ ورب کون سا استعمال کرنا ہے کیا ورڈز ہیں ہمارے پاس جی فیو ہے پہلا ورڈ ہمارے پاس تو فیو کے ساتھ ہم کیا ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے مینی کے ساتھ بوت کے ساتھ یا سیورل کے ساتھ ہم نے کون سا ہیلپنگ ورب استعمال کرنا ہے تو آج ہم انہی پر بات کریں گے تو یہ دیکھیں بیٹا جی بات یہ ہے کہ ان لفظوں کے ساتھ ان ورڈز کے ساتھ جو ہمارا ورب ہوتا ہے وہ ہمیشہ plural form میں ہوتا ہے helping verb یہ verb جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے plural form میں ہوتا ہے دیکھیں few اب اس کے ساتھ ہم نے کیا helping verb استعمال کیا are کا استعمال کیا few are great few are not ready for the party دیکھیں few کے بعد کیا چیز آگئی ہمارے پاس helping verb جمع کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے اب دیکھیں next ہمارے پاس both ہے both کے لئے ہم ہمیشہ کیا استعمال کرتے ہیں are استعمال یعنی helping verb ہمارا plural form میں ہوتا ہے یہ verb بھی دیکھیں both ہے تو آپ کے sentence میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں ان الفاظ کو ان words کو تو آپ ہمیشہ کیا کریں گے helping verb یہ verb جمع استعمال کریں گے یعنی آپ کے sentence میں اگر both ہے both the sisters آپ دیکھیں ایک تو noun سے بھی آپ کو کیا ہو گیا clear ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ both بھی ہے تو ہم نے کیا استعمال کیا جی are استعمال کیا اب دیکھیں several several students اب do verb کیا چیز ہے ہمارے پاس do ٹھیک ہے جی تو کیا کریں گے جی ہم several کے ساتھ بھی ہمیشہ کیا استعمال کریں گے ہمارا جو verb ہوگا وہ plural form میں ہوگا only few اب دیکھیں صرف یہ few کے لئے بھی نہیں only few بھی جہاں پر ہمارے پاس ہوگا تو وہاں پر بھی ہم کیا استعمال کریں گے verb ہمارا کیا ہوگا plural form میں ہوگا تو dear students ہماری جو آج کی بات تھی مختصر سی وہ یہ تھی کہ ہم نے ان الفاظ کے بارے میں بات کی کہ یہ جو الفاظ ہیں few ہو چاہے many ہو چاہے both ہو چاہے several ہو آپ کا sentence کے اندر آپ کے sentence کے اندر تو آپ کا sentence جو ہے وہ لے گا آپ کا helping word your word plural form میں لے گا dear students سمیت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک اللہ حافظ